عجیب الکل دریائے ساتلوج میں انچے درجے کا سلاب ہے ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے درجنوں دہات زیر آب فصلیں تباہ عبادیاں خالی کرا لی گئی بہارت سے آنے والے سلابی ریلے نے قصور میں تباہی مچا دی درجنوں دہات زیر آب آگئے ہزاروں اکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں ہیڈ گڑنا سیکھ پر انتہائی انچے درجے کا سلاب ہے دو لاکھ ہٹتر ہزار کیو سے کاریلا گزر رہا ہے بہارت کی جانب سے آبی جہریت کا سلسلہ جاری ہے پانی کے تیز بہو کے باعث دریائے ساتلوج کے بند ٹوٹ گئے ہیڈ سلیمان کی میں انچے درجے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے ہیڈ سلیمان کی میں پانی کی آمد اور اخراج ایک لاکھ چھتیزار چھینسو بتی کیوسک ہو گیا پانی کے تیز بہو کی وجہ سے متعدد عارضی حفاظی بند اور سڑکیں ٹوٹ گئی دریائی بیلٹ سے ملہکہ وسی علاقہ زیرے آب آ چکا ہے جبکہ درجنوں عبادیوں کے چاروں اطراف پانی ہی پانی ہے ساٹھ سے زائد دہات کے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہزاروں اکڑ فصل املاک تباہ ہو گئی انتظامیوں اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے اہل علاقہ کے ساتھ مل کر امدادی کاروائیاں جاری ہیں ریسکیو ٹیم میں پانی میں پھنسے افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں دوسری جانب بہارت کی طرف سے چھوڑا گیا سلابی ریلہ ہیڈ اسلام ویہاڑی پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جس کے باعث ہیڈ اسلام میں پانی کی سطح چورانوے ہزار کیسک ہو چکی ہے قصور بہاول نگر اکارہ پاک پتن سائیوال اور ویہاڑی کی ہزاروں اکڑ ارازی زیرے آب فصلیں تباہ ہو چکی ہیں ساتلوج میں سلاب سے بہت زیادہ دہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے جبکہ متاثرہ افراد امداد کے منتظر ہیں پاک پتن کے قریب ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر انچے درجے کا سلاب آنے کے باعث دریائے ساتلوج کے کنارے آباد مزید دہات زیرے آب آ گئے سبائی ڈیزائسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب کے مطابق پانی کی سطح میں اضافے سے قصور اکارہ پاک پتن ویہاڑی بہاولنگر ملتان لودرا اور بہاولپور کے کئی ازلہ زیرے آب ہیں دریائے ساتلوج میں تین دہائیوں بعد بدترین سلاب آیا ہے جبکہ بھارت نے شمالی ریاستوں میں شدید بارشوں کے باعث پانی چھوڑ دیا ہے پنجاب کے دیگر دریائوں میں پانی کا بہاو معمول کے مطابق ہے دریائے ساتلوج میں پانی تیز بہاو کے سائت آئندہ دو روز کے دوران ویہاڑی اور لودرا کے دریائی علاقوں سے گزرنے کا امکان ہے زلہ ویہاڑی انتظامیہ کے مطابق دونوں ازلہ میں دریائی علاقوں سے عبادی کا انخلاء تیزی سے جاری ہے ویہاڑی میں تقریبا اسی فیصد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ زلہ لودرا میں انخلاء کا کام جاری ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بتایا جا رہا ہے پچی اگست تک درمیان منگلہ کے مقام پر دریائے جہلم میں انچے درجہ کا سلاح متوقع ہے اضافی پانی کو منڈی بہاو دین کے قریب رسول بیراج کی جانب چھوڑا جائے گا جس سے آس پاس کے نشیبی علاقوں کو خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں جنگ خانے وال ملتان اور مظفرگڑ کے لیے بھی سلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے سلابی صورتحال کے دوران نقصان کو کم سے کم کرنے اور لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو دریائے جہلم کے کنارے سے تجاوزات کو ہٹانے کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے پاکستان آرمی اور زلعی انتظامیہ کی مدد سے متاثرہ لوگوں مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے دریائے ساترج میں پانی کا بہاو تیز ہونے کے باعث بہاولپور ڈویزنل انتظامیہ نے بہاولپور اور بہاولنگر ازلا میں بھی فلرٹ الرٹ جاری کر رکھا تھا ڈویزنل انتظامیہ نے سلاب کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے بہاولپور میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا ہے پنجاب کے نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی نے قصور اکارا پاک پتن آری والا اور دریائے ساترج کے کنارے واقعہ دیگر متاثرہ لاکوں کا فضائی جائزہ لیا انہوں نے حدایت کی کہ ریسکیو اینڈ ریلیف اپریشن کو مزید تیز گیا جائے اور جانوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیا جائیں انہوں نے قریبی عبادیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو موثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے حفاظی پشتوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے